نورملائز کرتی ہیں وہ بھی دی جاتی ہیں تو اس طرح کی پہلے آپ میڈیکیشن کی طرف جاتے ہیں لیکن اگر آپ کو دیکھا جائے تو آپ کو دیکھا جائے کہ اس میں دل کی شریعانوں کی تنگی کچھ زیادہ ہے تو اس میں پھر آپ انجیوگرافی کے بعد انجیو پلاسٹی جس کو سٹنڈنگ کہتے ہیں ڈالی جاتی ہے اب اگر دل کی تین نالیوں میں دل کی تین نالیوں میں تنگی زیادہ ہو تو پھر اس مریض کو اوپن ہرس سے جس کو ہم بائپس سجد کے تنسکلیر کمینٹ کیا جاتا ہے تو دل کی تیکنیکلی چار اقسام ہوتی ہیں ایک یہ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ دل کی شریعانوں کی تنگی کی بیماری ہے جس کو ہم انجینا بھی کہتے ہیں جس کو ہم اسکیمیا بھی کہتے ہیں ایک دل کے ویلو کی بیماری ہوتی ہے جو ہمارے ہم موسلی ویلو دل کی شریعانوں کو سمجھا جاتا ہے ایک کنفیئن ہے ایسا نہیں ہے ویلو دل کے دروازے ہوتے ہیں وال جیسے ہم وال کہتے ہیں چار دروازے چار دروازے دل کے چار چمبر ہوتے ہیں اور چار دروازے ہوتے ہیں اور ان کو ان کی اوپننگ اور کلوزنگ کی بیماری دل کے پتھوں کی بیماری بھی ہوتی ہے تو اب پاکستان میں جو سب سے بڑا ڈلیمہ سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہے رومیٹک ہارٹ ڈیسیز جیسا کہ میں نے کہا کہ دل کے دروازوں کی جو ویل کی بیماری ہے جس کو رومیٹک ہارٹ ڈیسیز پاکستان میں بہت کومن ہے میں آپ کو رومیٹک ہارٹ ڈیسیز کا بتا دوں کہ یہ ایسی بیماری ہے جو گلے کے بخار سے شروع ہوتی ہے اور یہ دل کے دروازوں پہ پہنچ کے دل کے دروازوں کو دیمک کی طرح تباہ کر دیتی ہے اور رائٹ نو دنیا میں تین تیس میلین لوگ ایسے ہیں جو رومیٹک ہارٹ ڈیسیز کا سپر کر رہے ہیں اور سالانہ تین لاکھ لوگ ایسے ہیں جو رومیٹک ہارٹ ڈیسیز سے جو روزانہ کہہ رہا ہوں سالانہ جن کی امباد ہوتی ہے دار صاحب یہ تھوڑا سامائب کی بات جہاں پہ کاٹ رہا ہوں بچوں میں یہ بڑا مومن دیکھا جاتا ہے کہ بہت زیادہ ہوتی ہے بچوں کو گلے کے ویسے بخار چڑھتا ہے لیکن جب تھوڑا سا گزر جاتے ہیں لمحات اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ اس کو ہارٹ کی مسئلہ شروع ہو گیا تو یہ اسی وجہ سے پراؤلم کر رہتی ہے یہ گلے کا بخار ہوتا ہے اور جو پرلانگ علنیس کی طرف ہوتا ہے یہ ایسا بخار ہوتا ہے جو سیمپل ایک سپیشل انٹی بیوٹک سے فرید ہو سکتا ہے لیکن انفورچنیٹلی کیونکہ ایک بخار کچھ سیزیس نہیں لیے جاتا وہ بخار دیمک کی طرح گلے سے ہوتا ہوا آپ کی دل کی دل کے دروابہ کے طرح پہنچ جاتا ہے جن کو بیل کہتے ہیں ان کو تباہ کر دیتا ہے تو تباہ ایسے کرتا ہے کہ اس کو کبھی ایسے ہو جاتا ہے کہ نہ وہ پورے کھل سکتے ہیں اگر وہ پورے نہ کھل سکتے ہیں تو جو دل کے پیچھے والے چمبر ہیں وہ پڑے ہو جاتے ہیں اور یا پورے کھل جاتے ہیں تو دل کے جو آگے والے چمبر ہیں وہ کھل جاتے ہیں تو دوہزار انیس میں جو ایک ورلڈ ہارٹ ارگنیزیشن نے ایک پاکستان کا ڈیٹا پلک کیا تھا کہ پاکستان میں سالانہ دوہزار انیس تک اکیس ہزار بچے ایسے تھے جو رومیٹک ہارڈ ڈیزیز سے بات پا گئے اور دوہزار انیس تک سولہ لاکھ پاکستانی بچے رومیٹک ہارڈ ڈیزیز کی طرف جائیں گے نہیں دوہزار انیس تک ان کو ہو چکا تھا اب اس چیز کو کیا کرنا ہے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے اویرنس دینی ہے کہ بھئی یہ بیماری اگزیس کر دی ہے